اگر آپ کے پاس روپے کریٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک روپے کریٹ کارڈ ہونا بہت سوری ہے کیونکہ روپے کریٹ کارڈ ایمیجنسی میں بہت ہی کام آتا ہے جیسے کسی کو منی ٹانسفر کرنا جیسے آپ بینک اکاؤنٹ کو یوپی آئی سے لنگ کر کر منی ٹانسفر کرتے ہیں ویسے ہی آپ روپے کریٹ کارڈ کو یوپی آئی سے لنگ کر کر آپ منی ٹانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے اگر آپ روپے کے ایڈ کارڈ سے کچھ اماؤنٹ اسپینڈ کرتے ہیں تو اسے آپ 40 سے 50 دی کے اندر آپ بینہ انٹرسٹ پہ کیے آپ اماؤنٹ واپس کر سکتے ہیں اور کسی سے لون اور دھاری لینے سے بڑھ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ پورسس دکھانے والا ہوں کہ HDFC کا روپے کے ایڈ کارڈ ہم کیسے آن لائن اپلائی کریں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آن لائن ہم روپے کے ایڈ کارڈ کو کیسے اپلائی کریں میں نے ڈسکریپسن میں لنک پروائیڈ کر دیا ہوں جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کی اوفیسل ویب سائٹ میں پہنچ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پین نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد گیٹ اوٹی پی پہ آپ کو کلک کرنا ہے چلیے یہاں پہ فڈا فڈیٹیل فیل کر لیتے ہیں اور گیٹ اوٹی پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی آپ گیٹ اوٹی پی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آتا ہے آپ کو اوٹی پی یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فیل کرنا ہے اوٹی پی اور اس کے بعد آپ کو ویو دا بیس کارڈ پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو چلیے ویو دا بیس کارڈ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ view the best card پہ کلک کرتے ہیں تو next آپ کو اس طرح کا interface شو ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے your employment type اگر آپ self employed ہے تو آپ کو یہ بھلا کلک کرنا ہے اگر آپ student دو تو آپ اس پہ کلک کرنا ہے تو جو آپ کے جو آپ ہے آپ کلک کر لی جگہ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کی خود کی company ہے تو یہاں پہ آپ کو other option شو ہو رہا ہوگا other پہ کلک کریں گے اور اپنا company name یہاں پہ ٹائپ کریں گے اسی کے نیچے اسی کے نیچے آپ کو یہاں پہ ایک اور interface شو ہو رہا ہوگا اس میں آپ کو آپ کی company میں کیا position ہے آپ کو وہاں پہ dial کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا interface شو ہوگا یہاں پہ آپ کی deal آپ کو بھڑنا ہے اس کے بعد click best offer پہ آپ کو click کرنا اس سے آپ click best offer پہ click کرتے ہیں اس کے بعد یہ search کرنے لگے گا کہ آپ کے لیے کون سی best offer ہے best card ہے تو یہ searching میں ابھی جا رہا ہے اس کے بعد next page آپ کو کچھ اس طرح کا interface شو ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو choose to click verify your income detail تو یہاں پہ آپ کو اپنا income proof دینا ہے تو آپ کو instant verification online پہ آپ کو click کرنا ہے اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ اپنے net bankی کے تھوڑ آپ یہاں پہ instant income proof کروا سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی پاس second option ہے جیسے آپ آپ کا کھاتا ہے تو جو بھی آپ کا bank account میں کھاتا ہے وہ آپ choose کر لیں گے choose کرنے کے باعت آپ کو کچھ دو دو طرح کا option آپ کو سو ہو رہا ہوگا میں انٹرنیٹ کھاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد کنڈینیو پہ کلک کرنا ہے چلیے میں کنڈینیو پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے آپ کنڈینیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بیسٹ کریڈ کارڈ آپ کو شو ہوگا روپے کریڈ کارڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ آپ کے لئے بیسٹ روپے کریڈ کارڈ ہے بیجنس آپ دیکھ سکتے ہیں بت رکھا تو اس کو خرم اس کے سامنے جانت نہ جائیں گے onent کو اس کے بعد 50 یونگ ہے نیچ پر کچھ ہائیں گے کیس��ر کاشے والا کو ہى پیٹس کر technically پتے کے غAmerica پر یہ سب ماننے جسے انپس پیج بھی اپنےگز پس pasک Eggs میں تمہا پیز میں جو بھی آپ کا خ ایڈر ، پہ اپنا خرم اپنے آپ کو آفیس ایڈیس نہیں ہے تو آپ ڈیس ایڈیس بھی ہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچی آنا ہے اسکرل کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا یہاں بہت کر کے آپ سب کچھ کر کچھ کرنے کے بعد آپ کچھ کچھ ڈیسی پر کلک کرنا ہے چلے میں کچھ کچھ کٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اس طرح کا انٹرفیش ہوگا اس میں آپ کو انکم پروف دینا ہوگا تو اگر آپ کے پاس جو بھی انکم پروف ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کریٹ کارڈ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریٹ کارڈ کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی کریٹ کارڈ ہے تو آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد اپلوڈ کرنے کا اپلوڈ کرنے کا اپلوڈ کرنے کا اپلوڈ کرنے کے بعد اس پہ کلک کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرریفز ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنا اس کے بعد اپنے بعد اچہ پہ فکر یoter Roux Klick کر لیتا ہوں تو نیکس پیز میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرریفز ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کب سے اپنی ویریفی کشن گروا سکتے ہیں ایک تو تو اپنے ایٹی ایم کے تفریے اور ایک نیٹ بینگ کیدر آپ کے پاس ص Shield ایک اکاؤنٹ ہے تو آپ دو طرح سے آپ اپنی ویریفیکشن کرا سکتے اور آنگے میں آپ کو اس لحظیم باتاؤں گا کہ آپ کے پاس ایک سیسی کا بینکار نہیں ہے تو آپ کیسے اپنی ویریفیکشن کروائیں گے چلیے میں یہاں پہ بھی نیٹ بانگی اور ایک ملے پاس ایک ایک ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک نیا انٹریفیس ہوگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیٹ بانگی کلک کیا ہوں اس کے باہد مجھ سے یہاں مجھے کلک کرنا بات کرنے کے بعد میں سامنے نیا انٹرفیش ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ اپنا نمر پاسپورڈ پر اپنا ٹائپ کرنا اس کے بعد ان کے بعد ان کا کلک کرنے کے بعد میرے سامنے ایک نیا انٹرفیش ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے آرے نمبر میرے پاس آ چکا ہے اپلیکیسل ریفرینس نمبر میرے کو مل چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ایفلیکیسن ریفریس نمبر ہے جس کے پاس HDFC کا بینکارڈ ہے تو کچھ اس طرح اپنا وہ ویریفیکشن کروا سکتا ہے اور جس کے پاس HDFC کا بینکارڈ نہیں ہے تو وہ اپنے کیسے ویریفیکشن کر رہا ہے اس کے ویریفیکشن کے لیے ایجنٹ آپ کے گھر پہ آئے گا گھر پہ آکے آپ کو ویریفیکشن کر کے جائے گا اس کے بعد آپ کے گھر پہ ایٹی ایم کارڈ ڈیلیور ہو جائے گا یہ ایٹی ایم کارڈ آپ کے باعث پوسٹ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر کے جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگا اس کے ریلیٹیو آپ کو کوئی بھی کوشن ایک پوائری ہے تو کمنٹ باکس کھلا ہے آپ کمنٹ باکس ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے ہم آپ کے ہر کوشن کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لاتا کے لئے گوڈ بائی